اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم تریف اس رب کعبہ کے لئے جو دن اور رات کا مالک ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور بے شمار لا تدات نبی اکرم صاحب العلاق تائیدار مدینہ و دعا کے چہرے والے آمنات اللہ علمت کے غمخار نبیوں کے نبی کے ذات مبارکہ پر درود پاک کا نظران نہ پیش کرنے تو پار میرے پیارے دوستو پچھرین ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ارز کیا تھا کہ جو بندہ کسی سے کرز لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی ادا کر لے جب ببارکہ الہی میں حاضر ہو تو سرخروع ہو اس کے اوپر کوئی کرزہ نہ ہو آج اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ قرآن میں تشریف فرماؤ اور آقا علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ جو بندہ تین عمل لے کرائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ اشارت فرمائیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ جا اور جس غور سے نکاح کرنا ہے رحمت دو عالم نے اشارت فرمایا پہلا وہ عمل جو کسی کو کرزہ دیتا ہے صحابہ حصیت بندہ کسی کو کرزہ دیتا ہے اور چار آدمیوں کو بتاتا بھی نہیں ہے یعنی کہ راز کو فارش بھی نہیں کرتا کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے خلا بندے کو پیسے دے رکھے ہیں نبی رحمت نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے جنت میں آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور یہ اشارت فرمائیں گے جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ جا اور جس غور سے نکاح کرنا ہے رحمت دو عالم نے اشارت فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنے قاتل کو معاف کر دیتا ہے یعنی کہ کس آس نہیں لیتا بدلہ نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے نبی رحمت نے اشارت فرمایا پروردگار عالم اس بندے کے لئے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور یہ اشارت فرمائیں گے جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ جا اور جس غور سے نکاح کرنا ہے کر لیں تیسرا وہ عمل جو بندہ ہر نماز کے بعد صورت اخلاص جو ہے دس دفعہ پڑتا ہے نبی رحمت نے اشارت فرمایا پروردگار عالم ہم اس بندے سے بھی ارشاد فرمائیں گے کہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا جس غور سے نکاح کرنا ہے کر لیں قربان جائے صحابہ کی شان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ارشاد فرماتے تھے جو صحابہ کرام اس کی تشریف پوچھ لیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ارز کرتے ہیں احمد دعا کے چیز والے آمینہ کے لازمت کے غمقار نبیوں کے نبی حبیبِ خدا یہ ارشاد فرمائے کیا ان تینوں عملوں میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لے تو کیا اسے بھی یہی عجر ملے گا تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ہاں ان تینوں عملوں میں سے ایک عمل بھی کوئی شخص کرے گا تو آپ اسے یہی عجر عطا فرمائے گا یعنی کہ باقی تو ہم سے ہو نہ ہوں میرے محترم پیارے دوستو کم سے کم ہر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد صورت اخلاص جو ہے دس ملتبہ پڑھ لیں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے جنت میں آٹھوں دروازے کھول دے گا اور ساتھ یہ ارشاد فرمائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ ہو جا اور جس سہور سے نکاح کرنا ہے کر لیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور مجھے آپ کو عمل کی توفیق قتل فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ بالعالم